اسلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں آپ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا ہم کو چیلنج دیکھنا پڑتا ہے کہ سارے لوگ پیچھے پڑھ جاتے ہیں اگر کوئی آدمی کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے وہ شاید خدا کی نافرمانی بھی کر رہا ہوتا ہے ان کے نزدیک اور شاید وہ ان کی کوئی لاؤ بھی توڑا ہوتا ہے خدا کی لیکن اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی جیسے مثال کے طور پر ہولی ہے تو ہولی میں رنگ کوئی اپنے پر لگا رہا ہے تو اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ نراز اور پریشان ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں کہ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں تو یہ جو معاشرے کے اندر ہے کہ برائی کو روک دالو تو یہ وہ والی برائی ہے یہ کیا ہے یہ کیوں اس طرح معاشرے میں آپ کے خیال میں کرتے ہیں اور کیا یہ صحیح ہے سر اہمی آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ لوگ جو ہے وہ خود سے فیصلہ کیوں کرنے لگ جاتے ہیں پہلے تو یہ اپنے جسے ہولی کا بتایا ہے تو ہولی کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ ہولی یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے ہندو کا کوئی مذہبی ایمنٹ نہیں ہے یہ اس برائی صغیر پاک و ہند کے رہنے والے جو لوگ ہیں یہاں پر یہ کلچر ہے اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی منانے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں ویکی پیڈیا پر دیکھ سکتے ہیں وجہ یہ لکھی ہے کہ یہاں کے رہنے والے برائی صغیر کے باشندے جب سردیوں کا موسم چلا جاتا ہے اور بہار کی آمد آمد ہوتی ہے تو اس بہار کے موسم کی خوشی میں جمع ہو کر ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں وہ خوشیوں کو مناتے ہیں کہ مختلف رنگوں کا موسم آ گیا ہے رنگوں کا تہوار آ گیا ہے تو اس کو اب بھی مسلم اور ہندو یا جو بھی اس جگہ کے خطے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ مل کر اس کو مناتے ہیں اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے دوسری بات اگر بالفرد یہ مذہب سے بھی ہو کہتے ہیں کہ ملتان میں راون کو شکست دی گئی تھی کسی نے دی تھی جس کی وجہ سے اس کو ڈیلیگیٹ کر دیا گیا تہوار ٹھیک ہے مان لیا کہ یہ راون یا اس کی پوری کہانی ہے تو راون جو کردار ہے وہ ایک برا کردار ہے اور جو کردار اس پوری جو وید فلاسفی کے اندر جو کہا جاتا ہے ایک اچھائی کردار ہے ایک برا کردار ہے اس کی ختم ہونے پر بناش ہونے پر ایک کو خوشی منانی چاہیے کہ بھئی ختم ہو گیا لیکن اگر اس کو میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ اگر مذہبی ہے تب بھی قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں بھی یہ ہیں یہ قرآن کا واضح حکم ہے سورہ ممتہنے کا آیت نمبر آٹھ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے میں اور بھر کرنے میں کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا وَلَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ اور دین کے اندر دین کی وجہ سے تمہارے ساتھ قتال نہیں کر رہے ہیں تم ان کے ساتھ لڑنے ہی رہے ہو دین کی وجہ سے اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِدُ اِلَيْهِمْ تم ان کے ساتھ بیر کرو اچھائی کرو قسط کرو انصاف کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی قوم کا کلچر ہو تہوار ہو ہم ان کے ساتھ اس کو منا سکتے ہیں سلیبریٹ کر سکتے ہیں ان کی خوشیوں میں جا سکتے ہیں تو یہ ہولی اگر کوئی شخص مسلمان اگر کرنا چاہتا ہے اپنے دیگر برادر کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن نے اس کی بکمل اجازت دی ہے اور رہ گئی یہ بات کہ ہم اپنی طرف سے فیصلہ کیوں کر لیتے ہیں کسی کے اوپر اس کو روکنا کیوں چاہتے ہیں کہ یہ رک جائے اس سے اب خود قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی جو ہمارے اندر وہ آگئی عادت سی ہو گئی ہے تو یہ اس لیے کہ ہم نے قرآن پر عمل نہیں کرتے قرآن کہتا ہے کہ پہلے تم اپنے اندر اچھائی قولی صفت پیدا کرو تقوی پیدا کرو شکر پیدا کرو اللہ کی معرفت ہونی چاہیے ہماری مسلمانوں کی اکثر میجورٹی ہم نے خدا کی معرفت انسانیت انسانی حقوق دوسروں کی آزادی اس کو چھوڑ کر کہ بس جو میں سوچتا ہوں میری جو زبان ہے وہ ہر ایک وہی بولنا شروع کرتے مجھ سے کوئی اختلاف نہ کرے یا جو سن رکھا ہے اس کے خلاف کوئی چیز نہ آئے سامنے تو یہ ہمارے اندر کوئی اچھی چیز نہیں ہے اچھا رویہ نہیں ہے جس کو ہم کہے کہ بڑے قابلتاری بات ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے پریز کرنا چاہیے اچھا اب قرآن کی کوئی آیت ہے شاید اس میں ہے کہ جی جو جیسے لوگوں میں بیٹھے گا اس کا انجام انہی جیسے لوگوں کا ہو جائے گا کیا آیت ہے وہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے من تشبہ بے قومن فہوا منہم جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے اب یہ مشابہت جو ہے وہ جو جو حدیث ہے یہ روایت جو ہے اس کو اول تو یہ صحیح نہیں ہے یہ روایت جو ہے وہ اصول حدیث کے جو اصول ہیں ان کے پر پورا نہیں برترتی دوسرا یہ ہے کہ اگر مشابہت کو ہم مطلقاً مان لیں کہ کسی بھی طرح کی مشابہت ہو اس حدیث میں مجمل ہے یہ حدیث مبہام ہے کہ جس نے بھی مشابہت کی کسی قوم کی ان میں سے شکل و صورت میں مشابہت ہو سکتی ہے کپڑے میں مشابہت ہو سکتی ہے اورنے بچھونے میں مشابہت ہو سکتی ہے گھر بنانے میں تو کیا ہے آج کل ہم تو ہر چیز کے اندر یورپ کی مشابہت کر رہے ہیں انگلیش زباد بولنے میں ہم بڑے فخر اور درد محسوس کرتے ہیں کہ جی ان کی مشابہت ہو نہیں چاہیے اسٹائل میں ان کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ تو کوئی روکتا نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف جو یہاں پر اس کو جو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی طرح کسی قوم کی طرح تم بن گیا ان جیسے ہو جاؤ گے تو یہ کوئی واضح لفظ نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فصیح تھے آپ واضح لفظوں میں گفتگو کرتے تھے آپ اس طرح کی مجمل اور مبہم قسم کی مفتگو آپ نہیں کرتے تھے آپ کی ایک ایک لفظ اور بات دوسروں کو سمجھ میں آتی تھی اور اس کا مفہوم بھی سمجھ میں آتا تھا اس حدیث کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے کس قسم کی مشابہت کرنے سے جو ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا تو اگر چلیں مان لیتے ہیں کہ یہ ایک لئے حدیث ہے اور سمجھ بھی آتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جیسوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو دوسرے آدمیوں کو کیا پرابلم ہے وہ زبدستی کیوں چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اٹھے اور پلس وہ جو آدمی ہے جو کرتا ہے وہ آپ سے کٹ بھی جاتا ہے یعنی بجائے اس کے کہ وہ آپ سے سوال کرے یا آپ کو گائیڈ کرے وہ تانہ مارتا ہے وہ تانہ مار کے آپ سے کٹ جاتا ہے تو کیا اس کو کٹ جانا چاہیے یا کانورسیشن یا ڈائلوگ کرنا چاہیے یا ٹھندے دماغ کے ساتھ پوچھنا چاہیے کہ بڑھائی تم ایسا کیوں سوچتے ہو بلکل پوچھنا چاہیے کٹنا یہ کوئی حل نہیں ہے سوال کریں گوگل کریں اور اپنی نالج کو علم کو بڑھائیں کہ آیا ہو سکتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے اس کے اندر کمی ہو مجھے اپنے معلومات کو مزید اضافہ کرنا چاہیے یہ تو نہیں نا کہ جناب ہر میں عقل اکل ہوں مجھے ہی سب کچھ آتا ہے پوری دنیا کا علم وہ میری عقل کے اندر سما گیا ہے ہم یہ تب کرتے ہیں کہ جب ہم تہی دامن ہوتے ہیں دلائل سے ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے یا نالج نہیں ہوتی علم نہیں ہوتا تو ہم یہی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے دوسروں کو خاموش کر دیتے ہیں دوسرا چپ ہو جائے اور ہماری بات کو سنے قرآن میں ہے سب سے بری آواز جو ہے وہ انکر الاسواتی لسوت الحمیر جو سننے میں ہے وہ گدے کی آواز ہے کیوں کہا گیا اس لیے کہا گیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں آواز ہنچا کرنے سے سب کو خاموش کر دوں گا سب میری ہی سننے لگ جائیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم اگر کسی سے اختلاف کرتے ہیں کسی سے ہمیں روئیے کے اندر اس کی گفتگو کے اندر اختلاف ہے اس کو پورا موقع دے کہ وہ اپنی بات کو بیان کرے پھر ہم اپنی رائے کو بیان کریں لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں کہ لوگ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں دوسری بات جو ہے وہ فیصلہ کرنا کسی کے بھی وہ قرآن مجید کے اندر ہے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا سچوں گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس دنیا کے اندر کون جھوٹ بولنا تھا کون سچ کرنا تھا یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے کسی کا نہیں ہے بلکہ پروردگار اس کا فیصلہ کرے گا اور سچ کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن میں ہی ہوگا اچھا جی تو جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں ان کو اگر مفتی صاحب سے مزید ڈسکس کرنا ہو تو آپ مفتی صاحب کو ان باکس کر کے ان کے ساتھ زوم پر لائیو آ کے آپ اپنا سوال و جواب کر سکتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ اگر یہ سوال و جواب کریں مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور وہ اسی کام میں ہماری پیش پیش ہوتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں امن پھیلے امن کب پھیلتا ہے جب ہمارے دل میں سکون ہوتا ہے دل میں سکون کب ہوتا ہے جب دماغ میں سکون ہوتا ہے دماغ میں سکون کب ہوتا ہے جب ہمارے سوالوں کے جواب آپ میں مل جاتے ہیں تو آپ میں سے کوئی بھی اگر یہ کرنا چاہے تو مفتی صاحب کو اسے ٹائم لے لیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک عدد زوم پر آ کے میٹنگ کر لیں اگلے تیس دن تک ویسے بھی ذرا مطلع صاف ہے گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے تو اس سے آسانی ہو جائے گی آپ کو یہ کام کرنے میں مفتی صاحب بہت شکریہ